دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اتم گیلوا کے لیے جی ہاں اتم گیلوا کو لے کر کے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہیں گے دوستو پہلے ریکویسٹ کی اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن میس نہ ہو اور دوسری ریکویسٹ کی اگر آپ ڈیمیٹ یا ٹیڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے اتم گیلوا سٹیلز لیمیٹیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں دوستو تو اپر سرکٹ لگا ہوا آج کل دیکھ رہا ہے لاشٹ ٹیڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں 4.65 پہ اوپن ہوا 4.60 کا لو اور 4.80 کے اپر سرکٹ کے اوپر ہی بند بھی ہوا 4.35% کا اپر سرکٹ ہے 20 پیسے کی gap up مطلب 20 پیسے اوپر بند ہوا اپنے last closing price کے comparatively 19,14,848 total volume generate ہوا کمپنی کی market cap 68 کرو روپے ہے اتم گیلوا کا 52 week low 3.70 کا ہے اور high ہے 9.80 کا دوستو اس کمپنی کے اندر اگر ہم share holding pattern کی بات کریں تو مارچ quarter latest quarter کے اندر آپ دیکھیں آپ پر پر موٹرز کی جو اسصداری ہے 12.25% ہے FIIs 0.08% اور DIIs 0.03 اور public کے پاس 87.64% کی holding ہے لگ بگ 88% کی holding public کے آپ دیکھ سکتے ہیں 59 کروڑ کا کمپنی کو loss ہوا تھا دوستو اب اس بیچ ایک سوال اٹھتا ہے کیا ہوگا گیلوا اتم گیلوا سٹیلز کا کیونکہ اتم گیلوا کو تو چھوڑیے اتم ویلیو سٹیلز لیمیٹیڈ ایک کمپنی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ڈیلیسٹ کرا لیا گیا تھا تو کیا اسی طریقے سے اتم گیلوا کو بھی ڈیلیسٹ کرا لیا جائے گا اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے اور ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ریلیونٹ ہے تو اس سے جرہا ہم ملا کے دیکھتے ہیں دوستو خبر یہ ہے کہ نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنیل کی طرف سے آر سیلر مطل کی ایک سبسیڈری کمپنی کی طرف سے جو ریزولوشن پلان تیار کیا گیا تھا اتم گیلوا سٹیلز لیمیٹیڈ کو لے کر کے وہاں سے اپرووال چاہیے تھا نسی الٹی کے اندر سے تو نسی الٹی نے اپنا اپرووال جو ہے ابھی اس کو ریزارو رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ دیڈیگیٹڈ بینکرپسی کورٹ کی طرف سے یعنی نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنیل کی طرف سے جو اپلیکیشن فائل کیا گیا تھا ریزولوشن پروفیشنل کے دوارہ اتم گیلوا کے ریزولوشن پلان کو لے کر کے اور ریزولوشن پلان کو سبمیٹ کیا تھا اے ایم مائننگ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ جو کی ایک ہولی اون سبسیڈوری ہے آرسلر مطل انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی تو مومبئی بینچ جو ہے نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنیل کی طرف سے اس ہیئرنگ مطلب اس اس اپرووال کو لے کر کے جو آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا اس کو نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنیل نے ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیریکشنز پاس کیے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہاں پہ نیشنلٹ نے سارے پارٹیز کو سنا ہے اسے کے ریزولوشن پروفیشنل کی جو کاؤنسل تھی اس کے علاوہ جو سکسیسفل بیڈر اور جو کریڈیٹرز تھے ان سبھی کے کاؤنسل کے آرگومنٹس کو سننے کے بعد نیشنلٹ نے فیصلہ ریزرپ کرا ہوا ہے اپنے آرڈر کو اپنے اپرووال کو اور نیشنلٹ نے کہا کہ یہ سارے شیئر ہولڈرز اسٹیک ہولڈرز کی ویلیو کو کنسرن کو سمجھیں گے اور اس کے بعد کلیریفائی کریں گے اور ٹریبینل نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے ریٹین سبمیشن سبمیٹ کریں تو یہاں سب لوگ کا مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس میں جن لوگوں کو یہ ریزولوشن جو پروسس ہے پسند نہیں آرہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی اور اس کے اندر ان کو کچھ اور دیا گیا ہے سمجھنا ہے ابھی میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گا تو آرسلر مطل سبسیڈری کی طرف سے اپیئر ہوئے تھے ایڈوکیٹ روی قدم ان کی طرف سے جو سبمیشن دینا تھا انہوں نے اوریلی دے دیا اب ریٹین سبمیشن دینے کی بات گئی ہے نسی ایلٹی نے مارچ ٹوینی ٹوینی ون کے اندر اتنم گیلوہ سٹیلز لیمیٹیڈ کو اکوائر کرنے کے لیے آرسلر مطل کی سبسیڈری کمپنی کی طرف سے جو ریزولوشن پلان سمیٹ کیا گیا تھا اس کو لے کر کے سول بیڈر کے روپ میں سامنے نکل کے آئے تھا یہ بات جو ہے انسی ایلٹی کو بتائی گئی ہے یہ چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انسی ایلٹی اپنا ججمنٹ ریزرو کرے ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک خبر ہے کہ سیلز ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آرگو کیا گیا ہے انسی ایلٹی کے سامنے کہ یہ فائیف ہنڈر کروڑ کی ڈیمانڈ تھی اور ریزولوشن پروفیشنل صرف تھرٹی ون کروڑ روپے ایڈمیٹ کیا ہے یہ کیسے کیا صحیح جیجمنٹ ہے تو اس کو لے کر کے جو ہے کلیریفیکیشن دیا گیا ریزولوشن پروفیشنل کی کاؤنسل کے دورہ چیتن کپاڑیا کے دورہ کی جو ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے اس سے میں کرسٹلائز نہیں ہوئی تھی جس میں کمپنی کو کارپوریٹ انسولوینسی ریزولوشن پروفیشنل کے لیے ایڈمیٹ کیا گیا تھا اس سے میں جو جس میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اس سے میں اگر جن کی ڈیمانڈ جتنی تھی وہی مانی جائے گی یہ ریزولوشن پروفیشنل کی طرف سے آرگومنٹ کر کے بتایا گیا بہرحال دوستو اب یہاں پہ پوچھیں گے کہ کیا یہاں پہ اس کو ڈیلیسٹ کرا لیا جائے گا تو یہ NCLT کے ہاتھ میں ہے NCLT اپنا فیصلہ جب سنائے گا تو اس کے بعد ہمیں کلیر کٹ پتا چلے گا دیکھئے اب NCLT نے کہا ہے کہ وہ سارے سٹیکھولرز کے کنسرن کو دھیان دیں گے اور اس کے اکورڈنگ ہی وہ اپنا ججمنٹ جو کرے ہیں اس کو ڈسکلوز کریں گے اور میں امید یہی کروں گا کہ اکورڈیو سٹیلز لیمیٹیڈ کی طرح اس کو ڈیلیسٹ نہ کرا جائے کیونکہ دیکھئے آرسیلر مطل کی سبسیڈوری کمپنی کی طرف سے جو کچھ بھی پلان یہاں پہ دیا گیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور اسی کے امید میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپر سرکٹ اس کے لئے آسانی رہے گی کیونکہ اس ٹیک ہولڈرز بھی ایک انٹیگرل ویلیو ہے کسی بھی کمپنی کے گروث کے لئے تو اس کو اگنور کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے یہاں پہ لینڈرز کی بات کریں تو اس بی آئی ہے اور کچھ ٹاپ لینڈرز جس میں اس بی آئی لیڈ رول کے روپ میں یہاں پہ اس کمپنی کو ایڈمیٹ کروایا تھا نسی ایلٹی کے اندر رائٹ تو یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہی آپ کو میں نے بتایا آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آپ کو سمجھن میں آیا ہوگا چلیے اس کے اوپر اب بہت زیادہ بات چیز نہیں کریں گے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کمپنی جو ہے ٹوٹل نو ہزار تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کرجا ہے اس کے کومیٹی آف کریڈیٹرز جو ہیں اس میں 87% ووٹنگ رائٹس اکیلے آرسل مطل گئی ہے باب ری باب باقی ریسٹ پارٹ باقی لینڈرز کا ہے چلیے خیر دوستو اپنا خیال لکھیں اگر آپ کو ایک کونٹ اچھ لگا ہو اس ویڈیو کو اپریشیئر کرنے کے لئے لائک کر دیجئے گا اور اپنا خیال لکھیں take care باقی